دلوں میں محبت اور اقوت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں رنگ اور نسل کا امتیاز ختم کرتے ہیں کمزوروں کو جینے کا حوصلہ عطا کرتے ہیں ظلم و تشدد کے خلاف آواز بلند کرنے کی طاقت دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان کی تعلیمات زندہ ہیں ان کے فلسفہ حیات دائمی ہیں اور ان کے کردار و عمل کی تابناک کندیلیں اسی طرح روشن اور منور ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم جس انداز سے ان کی یاد بناتے ہیں دنیا اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی وقت کے تیز دھارے میں سماجی ڈھانچہ دوبتا اور اُبھرتا رہا انسانی مزاج بدلتا رہا حکومتیں بنتی اور بگرتی رہیں اور دنیا کا نقشہ بدلتا رہا نظریات بدلتے رہے ترز زندگی بدلتا رہا لیکن کیا کوئی یہ کہنے کی حمد کر سکتا ہے کہ رسول کے نواز حسین کے پرستاروں کا انداز فقا بھی بدل گیا کیا آنکھوں کے آنسو خوشک ہوئے کیا صدای حسین بلند کرنے والوں کے لہجے میں ہلکی سی بھی کمزوری پیدا ہوئی کیا گریوں بکا کا شور اور ماتمداروں کے سینوں پر زخمے کا پھول اس عظم کا اعلان نہیں کرتے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنے امام کی نصرت کرتے آج کے تاریخ کے نہ ٹوٹنے والے تسلسل کے ساتھ یہ عبدی صداقت بن گئی ہے کہ ہم جب کربلا کی یاد بناتے ہیں تو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اسلام کے اصول اور نظریات آج بھی زندہ اور باقی ہیں اور ہم اپنی وابستگی ظاہر کرتے ہیں ان قدروں کے ساتھ جن کے تحفظ اور بقا کے لیے کربلا کے ریزگار میں بہتر قربانیاں پیش ہو گئی تھی ہم اس لیے بھی یاد بناتے ہیں کہ ہم ایک معصوم اور باعثمت ماں کی تمناوں کا مذر ہیں ہم اس لیے بھی یاد بناتے ہیں کہ دنیا کو جنجور جنجور کر یہ بتاتے رہیں کہ ظلم و جبر اقتدار و حوص باطل پرستی جھوٹ و فریب یہ تمام لانتیں ہمیشہ ظلالت کے اندھوروں میں غرق ہو جائے کرتی ہے مگر حق و صداقت کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہتا ہے جس کا ثبوت چودہ سو سال کی تاریخ خود پیش کرتی ہے کہ کربلا والوں کی یاد ساری دنیا میں اس انداز سے منائی جاتی ہے یہ انہی کی یاد بنانے کا فیض ہے کہ آج ہماری شناک باقی ہے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں اپنی انفرادیت کی وجہ سے پہچانی جا سکتے ہیں ہمارے یہ آنسوں اس روشن اور تابناک منظر کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں رات کا اندھیرہ نہیں بلکہ صبح کا انجالہ ہے ماتم داران حسین اور سوگوار بیویاں میں آپ کے جوش عقیدت کو سلام کرتا ہوں کہ یکم محرم سے آج تک شب و روز گریوں ماتم میں مصروف رہنے کے بعد بھی آج آپ کا جذبہ عقیدت وہ محبت آپ کو اس چھوٹی سی بستی میں کھیچ لائیا آپ نے نہ تو سفر کی صحبتوں کا خیال کیا اور نہ سرد ہواوں کے جھونکے آپ کے قدم روک سکے آپ اس کھلے ہوئے میدان میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلے سے لگائے اپنی شہزادیوں کی شبیح اماری کی زیارت میں رات بھر جاکتی رہیں اپنی آنکھوں میں آنسوں کے چراخ جلائے بیٹھی رہیں خدا ود تعالیٰ ہمیشہ آپ کا سحاق قائم رکھے آپ کی گودیں بچوں سے بھری رہیں آپ کے سروں پر آپ کے وارسوں کا سایہ برخرار رہیں اور جب تک آپ زندہ رہیں اپنی شہزادی کے کردار و عمل سے اپنی زندگی سوارتی رہیں اور اب میں ہاتھ جوڑ کر نہائیت عدب سے اپنے مظلوم امام کی دکھیاری ماں سے ارز کروں گا کہ آپ نے اپنے بابا سے ارز کیا تھا کہ میرے لال کی صفحہ ازا کون بچھائے گا میرے لال پہ آسو کون بہائے گا تو شہزادی آئیے اپنے لال کے سوگواروں کو دیکھئے یہ اپنے آسووں کا نزانہ پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ساری زندگی اسی طرح نام حسین پر آسو بہاتے رہتے ہیں اور آپ کے لال کی یاد بناتے رہتے ہیں بس آپ سے یہی التجا ہے کہ ان کے آسووں کا نزانہ خبول کیجئے اربابِ ازا حسین کے کردار کی عظمت اور جلالت اور ان کے پیغام کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسین کی یاد بنائی جاتی ہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا کسی بھی عقیدے کا پجاری حسین کے آستانے پر سر چھکا دیتا ہے اسے نہ مذہبی امتیاز روک سکتا ہے اور عقیدے کا فرق اس کی راہ میں حائل ہوتا ہے حسین کی یاد بنانے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی تصادم نہیں ہے بلکہ حسین کی ذات مرکز اتفاق اور اتحاد بن گئی ہے یہ وہ بارگاہ ہے جس کے دروازے ساری دنیا کے لیے چودہ سو سال سے کھلے ہوئے ہیں اور تا قیامت کھلے رہیں گے یہ یاد ہم سب کی زندگی کا جز ہے ہمارے ایمان کو تازقی بچتی ہے اور ہمیں عظم و حوصلہ عطا کرتی ہے آج کا یہ جلوس بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ باطل کی خوتوں کے آگے سر کٹایا جا سکتا ہے لیکن سر چھکایا نہیں جا سکتا کڑیل جوان علی اکبر کے سینے پر بچی لگ سکتی ہے لیکن اسلام کے اصولوں کا سینہ چھلنی نہیں کیا جا سکتا ابباس علمدار کے شانے دریا پر کٹ سکتے ہیں لیکن مقصد حسینی مجروح نہیں کیا جا سکتا بچوں کی قربانی دی جا سکتی ہے لیکن حق اور صداقت کی قربانی نہیں دی جا سکتی کہاں ہیں دنیا کے مورخین میں آواز دوں گا کہ آؤ کربلا کے میدان میں کردار و عمل اور صبر و شکر کے نمونے دیکھو آشور کے دن بھرا گھر لٹتا رہا مگر فاطمہ کے لال نے صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جوان بیٹے علی اکبر نے مقتل سے آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے حسین کی آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا لیکن اپنی خالق کی بارگاہ میں شکر کرتے نظر آئے لیکن میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کی دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی جب آپ نے اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل کیچا ہوگا اور شاید آپ کی بہن زینب نے یہ محسوس کر لیا تھا اسی لیے در خیمے پر پہنچ کر آواز دی تھی میرے بھائیہ کڑیل جوان کی لاش تم سے نہ اٹھے گی میں تو ہمیشہ اکبر کو اپنی گود میں اٹھانے کی عادی ہوں تم واپس آ جاؤ بھائیہ میں اپنے لال کی لاش خود خیمے میں لاؤں گی اور پھر وہ لمحہ بھی حسین کے لیے بڑا سبر آزمہ تھا جب وفادار بھائی ابباس نے فراد کے کنارے سے آواز دی آخا اپنے غلام کا سلام قبول کیجئے یہ سنتے ہی حسین دل تھامے ہوئے نہر کے کنارے پہنچے بھائی کا زخمی سر اٹھا کر زانو پر رکھا ابباس نے وسیعت کی آخا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا سکینہ خالی کوزے لیے در خیمہ پہ میرا انتظار کر رہی ہوگی اسے یہ یقین ہوگا کہ اس کے چچا پانی ضرور لاتے ہوں گے لیکن ہائے افسوس کہ میں اپنی ننی سکینہ کی پیاس نہ بجھا سکا اب میں اس کو کیا مو دکھاؤں گا سکینہ میری لادلی بچی اب پیاسی ہی رہے گی اس کا خوشک مشکیزہ ہمیشہ اس کی پیاس کی فریاد کرتا رہے گا حسین ابباس کی وسیعتیں سنتے رہے اور پھر بڑی حصد سے بولے بھائیہ ابباس میری بھی ایک خواہش ہے تم نے زندگی بھر مجھے آقا کہہ کر مخاطب کیا اب ایک بار مجھے بھائی کہہ کر پکار لو یہ سنتے ہی حصد ابباس کے لبوں پہ جنبش ہوئی اور بڑی کرب کے ساتھ یہ آواز دی بھائیہ میرا دل کہتا ہے کہ اگر علمدار کے شانِ قلم نہ ہوئے ہوتے تو اپنے دونوں بازو حسین کے گلے میں ڈال دیتے اور تب بھائیہ کہہ کر لپڑ جاتے لیکن ہائے ظالموں نے دونوں بازو شہید کر ڈالے تھے یہ عالمناک سانحہ بھی گزر گیا لیکن امامِ مظلوم اس موقع پر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتے نظر آئے کربلا کی ایک دوپہر میں مسائب کا حجوم مڑایا تھا کبھی اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی لاش پر پہنچے کبھی نانا کے صحابی مسلم ابنے عوصجہ کے سنانے پہنچے کبھی حفشی غلام جون کا زخمی سر اپنے ہی زانو پر رکھ کر دنیا والوں کو یہ بتایا کہ رنگ اور نسل کا فرق کوئی حقیقت نہیں رکھتا بلکہ کردار کی بلندی ہی انسان کا اصلی جوہر ہے کبھی بہن کے نونحال انہیں محمد کی لاش خیمے میں لائے کبھی بھائی کی نشانی خاسم کی پامال شدہ لاش اٹھائی مگر اللہ رے طاقتِ صبر کبھی حرفِ شکوہ زبان پر نہ آیا مگر اس کے ساتھ ساتھ کربلا کی شیر دیل خواتینوں نے بھی جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے نمون و عمل بن گیا ہے ہماری جانے قربان ہوں ان مخدرات پر جو اپنے گوت کے پالوں کو اللہ کی راہ پر قربان کر رہی تھی مگر ماتے پر کوئی شکن بھی نہیں ابر رہی تھی سہاگ اجڑ رہا تھا اور وہ خاموش تھی تین دن کے پیاسے بچے الاتش الاتش کی آواز بھی بلند کر رہے تھے مگر ان کے حوصلوں میں کوئی کمزوری نہیں پیدا ہو رہی تھی جوان بیٹے کا ارمان دل میں دم توڑا تھا مگر سبر و استقلال میں کوئی کمی نہیں آسکی تھی کربلا میں عیسیٰ رو قربانی کی مثالیں قائم ہو رہی تھی زندگی کا چراخ بشتا رہا لیکن حیات جاویدانی کی شمیں روشن ہوتی رہی یہاں تک کی نواسہ رسول اور فاطمہ کا لخت جگر حسین کربلا میں یکہو تنہا رہ گیا شام تک اصحاب و انصار عزیز و اقربہ شہید ہو چکے تھے اور اب فضا میں صرف امام کی آواز استغاثہ گونج رہی تھی حل من ناصر لین سرنا اس آواز کے بلند ہوتے ہی خیمے میں حلچل مجھ گئی امام آہستہ آہستہ خیمے کے جانب روانہ ہوئے در خیمہ پر پہنچ کر جب دریافت کیا تو پتا چھلا ششمہ اصغر نے آواز استغاثہ سنتے ہی اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے حسین نے بچے کو طلب کیا رباب خیمے میں گئیں اور اپنے چھ ماہ کے اصغر کو گود میں لیے ہوئے آئیں بس اسی ایک لمحے کے لیے میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ رباب کے سینے میں ایک ماہ کا دھڑکتا ہوا دل تھا رباب کی گود میں ممتہ کی وہ گرمی تھی جو بچے کی ذرا سی تکلیف سے بے چین ہو جاتی تھی رباب یہ بھی جانتی تھی کہ آج جو مقتل میں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا رباب یہ بھی جانتی تھی کہ ان کا شش ماہ تین دن کا پیاسہ ہے خدا کی قسم ایک ماہ کے لیے وہ لمحہ کتنا نازک اور سبرازمہ رہا ہوگا جب اس نے اپنے بچے کو اپنے آقا کے سبرت کیا ہوگا تاریخ مقتل میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس موقع پر رباب کی زبان سے ایک بھی حرف نکلا ہو ہاں اس وقت جب علی ازغر خرملا کے تیرے ستم کا نشانہ بن چکے اور امام مظلوم اما کا دعوان اڑھائے ہوئے در خیمہ پر واپس آئے تھے تب ماں نے گردن جھکا کر صرف اتنا ہی پوچھا تھا آقا کیا اتنے چھوٹے بچے بھی اس طرح زبا کر دیے جاتے ہیں جس طرح اونٹ زبا ہوتے ہیں یہ تھی سبر کی وہ منزلیں جس سے کربلا والے گزر رہے تھے اور دنیا کو در سے ہدایت دے رہے تھے کہ زندہ رہنے کا صلیخہ ہم سے سیکھو باطل کی بڑی سی بڑی طاقت کبھی بھی حق کا سر جھکا نہیں سکتی نظریات کو اگر اپنی ذات کا جز بنا لوگے تو نظریات ہمیشہ زندہ رہیں گے اور مسائب کے حجوم میں بھی اپنے معبود حقیقی کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے اس کا ثبوت حسین کا وہ سجدہ آخر ہے جو آج تک اسلام کے دامن کو روشن و منور کیے ہوئے ہیں ہاں رونے والوں حسین اس سجدہ آخر کے لیے جب خیمے میں تشریف لائے تو ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے اپنی بہن زینب کے بازوں کو بوسا دیا ماں کی کنیز فضہ کو سلام کیا اور جب مقتل کا رخ کیا تو ننی سکینہ دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی بابا آپ مقتل کی طرف نہ جائیں آج جو بھی رخصت ہو کر گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے اب تو ایک بیمار بھائی کے سوا مردوں میں کوئی بھی نہیں رہ گیا بابا بابا آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم اس بیابان میں کیسے رہیں گے اب تو چچا عباز بھی نہیں ہے بھائیہ علی اکبر بھی نہیں ہے آپ نہ جائیں بابا مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی میں کس کے سینے پر سوں گی بابا حسین کی لادلی بیٹی سکینہ فریاد کرتی رہی آخر میں جب امام نے سمجھایا کہ بیٹی اگر اپنے نانا کی امت کی شفاعت چاہتی ہو تو تم مجھے رن میں جانے دو یہ سن کر سکینہ نے باپ کے خدموں کو چھوڑ دیا اور بڑی حسرت بھرے لہجے میں کہا اچھا بابا جائیں خدا حافظ میں آپ کو اب نہیں رکوں گی مگر جاتے جاتے ایک بار مجھے اپنے سینے سے لگا لیجیے یہ سنتے ہی زخموں سے چور امام گھوڑے سے اتر آئے اور جلتی ہوئی ریت پر لیٹ کر اپنی لادلی بیٹی سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر ننی بچی نے اپنے چاہنے والے بابا کو رخصت کیا میں سوچتا ہوں کہ اس وقت سکینہ پر کیا گزر گئی ہوگی جب زخمی رہوار اپنی پشت پر اپنے آقا کو سمھا لے آہستہ آہستہ مقتل سے قریب ہوتا جا رہا تھا آشور کا سورج دھل چکا تھا قتل غاہ میں شہیدوں کی لاشے پڑی تھی ہر طرف سناٹا تھا فراد کی لہریں خاموش ہو چکی تھی اور شاید اب کبھی بھی ان میں روانگی نہ پیدا ہو سکے کیونکہ نبی زادوں کا قافلہ اسی کنارے سے پیاسا واپس جا چکا تھا یہاں تک کہ ننے علی ازغر کو بھی اس نہر کا ایک قطرہ نہ مل سکا تھا زمین کربلا شہیدوں کے خون سے لہو لہان تھی کہ اچانک سورج کو گرہن لگ گیا زمین تھر راہ اٹھی سیاہ آندیاں چلنے لگی اور پھر پھیلے ہوئے سناٹے میں ایک آواز گونجی اللہ قتل الحسین و بے کربلا اور اس آواز کے ساتھ ساتھ کسی دکھیاری ماں کے بین کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی ہائے میرا لال حسین تجھے ظالموں نے بلا قصور زبا کر ڈالا کیا میں نے تجھے چکی پیس پیس کر اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تُو خنجرِ ظلم کا شکار ہو جائے آ میرے بچے میں تجھے اپنی آغوش میں لینے کے لیے آئی ہوں میرے ساتھ تمہارے نانا اور تمہارے بابا بھی آئے ہیں شہیزادی عالم کا بین دشتِ کربلا میں گوشتا رہا لیکن ابھی بسائب کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا ظلم کی منزلیں تمام نہیں ہوئی تھی باطل کی فتنہ پروری ابھی باقی تھی امامِ مظلوم کی شہادت کے بعد وفادار رہوار نے اپنے آقا کے خون میں اپنی پیشانی ملی اور جب خبرِ شہادت سنانے پہنچا تو سکینہ دوڑ کر باہر نکلی کہ شاید بابا واپس آگئے لیکن جب سکینہ کی نظر رہوار کی ڈھلی ہوئی ذہین اور کٹی ہوئی باغوں پر پڑی تو ایک دم سے چیخ اٹھیں اے رہوار میرے بابا کو کہاں چھوڑا کیا ظالموں نے میرے بابا کو بھی قتل کر ڈالا اور پھر خیمے میں کحرام مچ گیا کون تھا جو بی بیوں کو تسلی دیتا سب کے وارث تو مقتل میں سر کٹائے سو رہے تھے اور اگر تسلی دی گئی تو اس طرح کی خیموں میں آگ لگا دی گئی اہلِ حرم کے سروں سے چادریں چھین لی گئی سکینہ کو تماشے لگائے گئے زینب کو تازیانوں سے عذیت پہنچائی گئی بیمار سید سجاد کی مسند ہٹائی گئی اور اب اہلِ حرم کا لٹا ہوا خافلہ جلے ہوئے خیموں کے پاس بیٹھا ہے شامِ غریبہ کی ہولناک تاریخی پھیل نہیں ہے اور دور سے اب بھی کسی بی بی کے بین کرنے کی آواز مقتل سے آ رہی ہے شہیدانِ کربلا اپنے لہو کے چراغ جلا چکے تھے اور اب اسیدانِ کربلا کو پھر مسائب کی منزلوں سے گزرنا تھا اب ایک نئی کربلا کی سامنے آنے والی تھی زمینِ کربلا کو پھر ایک حسین کی ضرورت تھی لہٰذا رسول کی نواسی فاطمہ کی جان فاطمہ خیبر کی شیردل بیٹی حسین اور عباس کی بہن زینب اس نئی کربلا میں بھائی کے مقصد کی ترجمانی کرنے کے لیے حسین بن کر اٹھ کھڑی ہوئی شریکِ کارِ شہے مشرقین بن کے اٹھی نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی گیارہ محرم سن اکسٹھ ہجری کو اس دوسری کربلا کا آغاز ہوا جلے ہوئے خیموں کے سامنے چند اوٹ لائے گئے جن پر نہ محمل تھی نہ ماریاں اوٹوں کی برہنہ پیٹ تھی پردے کا کوئی احتمام نہ تھا بی بیوں کے ہاتھ رسیوں سے پشتے گردن پر باندھیے گئے تھے عابدِ بیمار کے پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتکڑیاں کمر میں لنگر اور گلے میں توکے خاردار پینایا جا چکا تھا نیزوں پر تمام وارسوں کے سر بلند ہو چکے تھے اور ان کے لاشے بے گورو کفن پڑے تھے اہلِ بیتِ اتحار کا یہ مختصر سا لٹا ہوا قافلہ بازارِ کوفہ و شام کے جانب روانہ ہوا زینب نے ایک ایک بی بی کو سہارہ دے کر اونٹوں پہ سوار کرا سب سے آخر میں جب خود سوار ہونے کے لیے آگے بڑھی تو اکدم سے مدینہ کی روانگی کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا مختل کے جانب رکھ کر کیا آواز دی بھئیہ عباس آؤ کیا اب بہن کو سوار نہ کراؤگے بیٹا علی اکبر تمہاری پھپی جا رہی ہے کیا آج پردے کا انتظام نہ کروگے میرے ماجائے حسین آؤ دیکھو آج تمہاری بہن کے بازووں میں رسن بندی ہے کل تم نے ہی بازووں کو پکڑ کر مجھے مدینہ میں سوار کرایا تھا زینب فریاد کرتی رہی مگر کون تھا جو فریاد سنتا قافلہ روانہ ہو گیا بیمار امام سید سجاد توخو لنگر سمالے قافلے کے آگے آگے اور نیزے پر حسین مظلوم کا سر تلاوت کلام پاک میں مشغول تھا تاکہ مجمع کی نظر بہنوں کے کھلے ہوئے سر پر نہ پڑ پائے زینب اپنے خدبوں سے بازاروں کوفو شام میں مقصد حسین کی وضاحت کرتی رہی اور دنیا والوں کو بتاتی رہی کہ یزید جس اسلام کا ڈھونگ رچا رہا ہے وہ ہمارے نانا کا اسلام نہیں ہے انہوں نے اپنے خدبوں سے ایک انخلاف پیدا کر دیا اور دربارے شام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا لیکن ابھی مسائب کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا ابھی اہل بیعت اتحار کو قید شام کی سختیاں برداشت کرنی تھی لیکن افسوس کہ حسین کے سینے پہ سونے والی ننی سکینہ قید شام کی سختیاں برداشت نہ کر سکی اور اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ماتمداران حسین آج کا یہ جلوس اماری اہل بیعت کے اس لٹے ہوئے قافلے کی یاد تازہ کرتا ہے جو زندان شام سے چھوٹ کر سیاہ اماریوں میں مدینہ واپس ہوا تھا اب آپ کو اپنے آسموں کی چھاؤں میں اس قافلے کا استقبال کرنا ہے اللہ کی راہ میں قربانیا پیش کر کے اہل حرم اس طرح واپس آ رہے ہیں کہ ان کے سہاگ اجڑ چکے ہیں گودیں بچوں سے خالی ہو گئی ہیں اور مردوں میں تنہا عابد بیمار رہ گئے ہیں مگر حق اور صداقت کا پرچم بلند ہے اسلام کے ذریعی حسونوں کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے ہاں رونے والوں اب صبح کے چھٹتے ہوئے دھدلکے میں دور سے کچھ سیاہ پرچم نظر آ رہے ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ قافلہ ان ستم رسیدہ سیدانیوں کا ہے جنہوں نے کربلا میں اپنے وارثوں اور گوت کے پالوں کو قربان کر دیا جن کے بازووں پر اب بھی نیل کے نشان ہیں جن کی پشت ابھی بھی تازیانوں سے زخمی ہے اور ان سیاہ نشانیوں کے ساتھ ایک جھکا ہوا علم نظر آ رہا ہے یہ علم اب بان سے علم دار کا ہے جو سکینہ کی پیانس یاد دلاتا ہے یہی وجہ ہے کہ علم کے ساتھ ہمیشہ ایک ننہ سا مشکیزہ نظر آتا ہے جب یہ جکا ہوا علم خیمے میں آیا تھا تو سکینہ کے مو سے چیخ نکل گئی تھی ہائے میرے چچا بفادار بھائی عباس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا تو مرنے کے بعد کیسے چھوڑ دیتے اسی لیے علم کے ساتھ ساتھ حسین کی سواری بھی ہے یہ اس زلجنہ کی یادگار ہے جس نے اپنے آقا کے ساتھ اتنے زخم کھائے تھے کہ آج بھی چادر پر پڑی ہوئی سرخ چھیٹیں ان زخموں کی یاد تازہ کرتی ہیں یہ بھی اپنے آقا کے ساتھ پیاسا رہا ہاں یہی وہ رہوار ہے اپنے آقا کی خبر شہادت سنائی تھی گویا اپنی زبان بے زبانی میں کہہ رہا تھا کہ میرے آقا مجھ سے جدا ہو گئے میری زین خالی ہو گئی اببا اس کے علم اور حسین کی سواری کے بعد اب اپنی شہزادیوں کی شبیح اماری کا اپنے آسو سے استقبال کیجئے یہ بیبیاں بڑے دکھ جھیل کر آ رہی ہیں آج آپ کو ان بیبیوں کو ان کے وارسوں کا اور ان کے گوت کے پالوں کا پرسہ دینا ہے یہ سیاہ اماریاں جناب زینب اور جناب امہ کلسوم کی ہیں حسین کی وہ بہنیں جنہوں نے کربلا میں بہتر داغ اٹھائے ہیں مگر آج یزیدیت کی بنیادیں مصبار کر کے آ رہی ہیں حق اور صداقت کا پرچم بلند کر کے آ رہی ہیں کوفہ اور شام کی منزلیں سر کر کے آ رہی ہیں ان کے بازووں پر آج بھی نیل کے نشان ابرے ہوئے ہیں مگر مقصد حسین کے لیے انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا ہاں البتہ جب مدینہ پہنچی ہوں گی تو آسو کے بان ضرور ٹوٹ گئے ہوں گے اور ماں کی قبر سے لپٹ کر فریاد کی ہوگی اما آپ کی بیٹیاں بڑے دکھ جھیل کر آ رہی ہیں اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو آپ کو اپنی پش دکھاتی جن پر تازیانوں کے نشان ابرے ہوئے ہیں زینب و ام کلسوم کی اماری کے پیچھے اب بانو دلگیر کی اماری آ رہی ہے یہ بھی اپنے آقا پر اپنے سارے لال قربان کر کے آ رہی ہے بی بی ہم آپ کو کڑیل جوان علی اکبر کا پرسا دیں یا ننی سی جان علی ازغر کا پرسا پیش کریں ابھی تو آپ کے گوت کی گرمی بھی ختم نہ ہوئی ہوگی آپ تو اب بھی اپنے ششمہ ششمہ ہے کی یاد میں راتوں کو چونک پڑتی ہوں گی ہم سوگواروں کا پرسا قبول کیجئے بی بی ہائے آپ کے دل پر کتنے زخم لگے ہیں زندان شام کی تاریکیوں میں سونے والی نن نی سکینہ کا صدمہ آپ نے کیسے پرداش کیا ہوگا بی بی بانوے دلگیر کی سواری کے بعد یہ اس معظمہ کی اماری ہے جس نے سید عالم کے ساتھ چکی پیس پیس کر حسین کو فالا تھا یہ ہر منزل مسائم میں اہل بیت کے ساتھ ہی رہی اور سب کا داغ اپنے دل پر اٹھاتی رہی لیکن جب اپنی شہزادی فاطمہ کی خبر پر پہنچی ہوں گی تو ضرور فریاد کی ہوگی کہ شہزادی میں آپ کے لال حسین کو کربلا میں کھو کر آ رہی ہوں فضہ کی اس اماری کے ساتھ ششمہ ازغر کا خالی جھولا اور لٹا ہوا سامان بھی نظر آ رہا ہے میں ہاتھ جوڑ کر شہزادی رباب سے عرض کروں گا کہ بی بی آپ اپنے ازغر کے خالی جھولے کی طرف نہ دیکھئے گا کیونکہ اس میں خون بھرا کرتا گلے کی حسلیاں چھوٹے چھوٹے کڑے اور ننہ سا تعویز نظر آ رہا ہے ہاں رونے والوں اماریاں نکل چکی اباس کا علم اور ذلجنہ آگے بڑھ چکا ہے ششمہ ازغر کا خالی جھولا گزر چکا ہے مگر یہ قافلہ برتے برتے رکھ کیوں گیا ہے قافلے والوں کو اب کس کا انتظار ہے اور یہ بی بیوں کی رونے کی آواز پھر کیوں بلند ہونے لگی اب باس کے علم پر اک دم سے اداسی کیوں چھا گئی رواب کے دل میں پھر ایک ہوق سکی اٹھی ہے تو یہی جواب ملے گا کہ اس قافلے میں حسین کی سب سے چہیتی سکینہ نہیں ہے وہ سکینہ جسے مدینہ جانے کی سب سے زیادہ عرضو تھی ہائے اس بچی کی تمنا پوری نہ ہو سکی اور اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے شام کے قید کھانے میں مدینہ سو گئی ہے ہاں ماتمدارو یہ حسین کی اسی چہیتی بیٹی سکینہ کی قبر کی شبیح ہے شام کے تاریخ زندان میں ننی سی قبر ہر کانوں کی بالیاں کوئی نہ چھینے گا بی 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 سکینہ ہم سوگواروں کا سلام قبول کیجئے ماتم حسین حسین سوگواروں 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 سوگواروں